یہ علم پھیلائیں اور یہ جو آپ کے پانچ سو شاہین آج معاشرے میں جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس راہ کی طرف چل پڑیں گے جس سے تھوڑے تھوڑے بھٹکے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی اصول ہے اور ہر دور کے لیے ہے اس دور کے لیے بھی ہے اور آج سے دو صدیان بعد کے لیے بھی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں جو عالم گیر غلبے کا راز ہے وہ انسانیت کے خدمت ہیں اور الحمدللہ یہ ادارہ جہاں زیور علم سے اپنے بچوں کو عراستہ کرتا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ ان کو انسانیت سے خدمت کا سبق میں سکھاتا ہے اور ان کو یہ میسے دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے راستوں سے کانٹے اٹھانا اس کے صدقے کا سواب ملتا ہے کسی بھائی کو مسکرا کے ملنا یہ صدقے کا سواب ملتا ہے یہاں سے یہ میسے دیا جاتا ہے کہ ہم بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر کی میراز کے وارث ہیں اور آپ کے خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اس نے کینچی توفے میں پیش کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کینچی واپس لے جاؤ آئندہ جب آونا تو سوئی لے کے آنا فقیر کاٹنے کا کام نہیں کرتا فقیر سینے کا کام کرتا ہے تو یہی سبق عالی حضرت امیر السالحین رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دیا اور ان کے بیٹے حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کا سبق بھی یہی ہے اور ان کے سبزادے مفقر اسلام حضرت زیاء علمت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سبق بھی یہی ہے اور آج ان کے وارث اور ان کی مسند کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحبی انہی امانتوں کو قوم تک پہنچا رہے ہیں آج کی اس مقدس میں اور اس پہ درور توجہ کی جارہی ہے تاریخی اجتماع اور دینی بڑا اجتماع ہوا آپ کے دار العلوب میں پانچ سو طالب علم کے خزانے لے کر انسانیت کی طرف جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس کام جا پہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ کام جو میرے بزرگوں نے انیس سو پچیس میں شروع کیا تھا وہ آہستہ آہستہ منطقی انداز میں ابتقائی مراحل کی طرف جا رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں یہ سلسلہ خیر انشاءاللہ جاری رہے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے ادارے آنے والے وقتوں میں یونیورسٹی کی شکل اختیار کریں گے اور دو چار سبجک نہیں جتنے مروض علوم ہیں وہ سارے انشاءاللہ پڑھے جائیں گے اور پڑھے جائیں گے یہ ادارہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے اس سے ہم دیکھیں علم کی روشنی بھی ہے اس میں دینی تعلیم بھی ہے دنیاوی تعلیم بھی ہے تو پھر ایک تاثر جو پیدا کیا جاتا ہے کہ شاید مدارس میں اور اس طرح کے اداروں میں انتہا پسندی ہوتی ہے دہشت گردی ہوتی ہے اس کو کیسے کنڈین یہ جو ادارے ہیں اس میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جن اداروں کے اوپر یہ نشانی لگی ہوئی ہے کہ یہ دہشت گردی ہیں وہ چند ایک ہیں باقی ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ فتید المثال کام ہے اور ہم اہل سنت کے صوفیوں کے اداروں پر یہ الزام نہیں ہے ہم الحمدللہ ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کے زیر اثر رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دائیں بائیں نہیں ہوتے اس لئے ہمارا مشن جو ہے دین کو فروغ دینا ہے علم کو فروغ دینا ہے یہ دہشت گردی ہمارا کام ہی نہیں ہے بندوق پکڑنا یہ ہمارے منصب کے خلاف ہے ہم تو تسبیح اور اسا والے لوگ ہیں اور اسی پر پروسہ کرتے ہیں ایک میسج میں چاہوں گا دنیا میں آپ کا میسج جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک میسج کہ اس وقت اسلام کو آگے بڑھنے کے لیے قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عام آدمی کو سب کو شہریوں کو کیا کردار ادا کرنا ہے آپ کے علم میں ہے کہ مختلف ادوار میں وہ چیزیں مقبول ہوتی ہیں جو قوموں کی ترقی کا سبب بنتی ہیں آج علم کا دور ہے آج ٹکنالوجی کا دور ہے آج سائنس کا دور ہے آج ایٹی کا دور ہے وہ لوگ جو ان چیزوں سے اور ان خصوصیات سے اپنے آپ کو مزین نہیں کرتے آج کے دور میں وہ دین کی نوکری اور خدمت نہیں کر سکتے اس لیے ہر ادارے میں ضروری ہے کہ جو مربوجہ زندگی کے اصول ہیں ان کے اوپر عمل کریں اور ترقی کے راستوں پر چلتے جائیں نادرین یہ گفتگو میں نے بھیرہ شریف سے کی میسج کیا تھا کہ انسانیت کو بہتر میسج دینا ہے پیر امین الحسنات اور ان کے آباؤ اجزاد جنہوں نے اسلام کی اس ترویز کی ترقی کی بنیاد رکھی آج عالم اسلام کو چاہیے کہ اس عمل کو آگے بڑھائیں آج پانچ سو طالب علم جو علم کی روشنی لے کر مختلف شہروں میں مختلف معاشروں میں جا رہے ہیں انہیں ویلکم کہیں اور اپنے بچوں کو ہفتے قرآن کی طرف لائیں دین کی تعلیمات کی طرف لائیں تاکہ آپ کا پاکستان جو ہے وہ امن کا گیوارہ بنے اور جس منصب کے لیے جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا وہ ملک اور یہ منصب حاصل کیا جا سکے لائیں دینکار سے زند رکان